سولہ اگست شام کو تقریباً دس بجے شہزادہ نام کی ایک لیڈی جو کی شرینگر کی رہنی بابی ہے اور ڈسیزڈ نورالحبیب کی سسٹر ہے وہ پولیس پوست سدڑا میں کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے پون میرے برادر اٹھانے رہے ہیں کائٹی آپ ہیں لیڈ نمبر 32 میں جو گر ہے وہاں پہ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ گر جو ہے وہ اندر سے بند ہے وہاں گر سے فاؤن سپیل آ رہی تھی اس چیز پہ شک کرتے ہوئے ہماری ٹیم نے اٹوپسی کے لیے بولی کے آئے پوسٹ مورٹل وہ میجیسٹریٹ کی پریزنس میں ہوا ویسرہ کے سیمپلز جو ہیں کیمیکل ایجزیمنیشن کے لیے ایفیسل میں میجر گئے جس کی ریپورٹ ابھی تک پہلے گی ٹائل کے دوران یہ ایک اوٹ میں گئے اس دوران باہر آتے ہیں انہوں نے اپنے ایک دوست کو باگ دیا ادھر تین لوگ کے تھے سجاد علی جو گرینٹسن ہے سکینہ کے نورالحبیب اور اس کے ساتھ میں سکینہ لے گا باہر آکے انہوں نے اپنے ایک دوست کو کال کر کے بتایا کہ جو ہمارے بیٹنس بھی ہیں کہ اس زندگی کو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں میڈیکل ایشیوز بھی بہت زیادہ ہیں میں خود بھی سی اے سے سفر کر رہا ہوں اس چیز کو ابھی ہم نے کپا کرنا ہے کیا یہ سچ ہے کی نہیں اس کے سوا جو انہوں نے بولا کہ ہماری باقی ریٹوگیشنز بھی چل رہی ہیں لینڈ کے ڈسپیوٹس بھی چل رہے ہیں تو بہتر ہے اس زندگی کو قتم کر دیا جائے چار تاریخ کو وہ کنونس کرتے ہیں دین لوگوں کو جس میں سے پہلے ہیں سکینہ ویگر دوسرے ہیں سجاد علی اور تیسری ہیں روبینا کہ اس زندگی کو ہمیں قتم کر دینا چاہیے کیونکہ میں جینا نہیں چاہتا اور ہم دونوں فیملی سے ایک دوسرے پر اتنی زیادہ کے بندرن ہیں کہ میں آپ کے بینا نہیں جی پاؤں گا اور آپ ہمارے بینا میں مجھے پاؤں گئے ہیں سیٹ نے کافی زیادہ ایویڈنسز اکٹھے کیے ہیں جس میں سی سی ٹی وی پوٹیجز ہیں جس میں کالڈ اٹا ریکارڈز ہیں جس میں موبائل فون جو ڈسیزڈ کے ہیں اس میں ٹاٹا ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے بینک کے کافی زیادہ ریکارڈز ہیں ڈیڈیلز ہیں جو ان چیزوں کو پھکتہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں باپ کر رہا ہوں پانچ طریقوں پہلے دن انہوں نے اپنی جو پلیننگ ہے اس پہ کام کرنا شروع کیا پہلی بار انہوں نے میڈیکل شاپس جو جمعوں میں ہیں وہاں سے یہ کچھ میڈیسنز لے کے آئے آئیوی بلوٹس لے کے آئے کینولاز لے کے آئے ڈریپس لے کے آئے کچھ میڈیسنز لے کے آئے اور ڈائپرز لے کے آئے جس کے بارے میں میں آپ کو آگے پتا رکھوں ان کا استعمال انہوں نے کیسے کیا ہے چھت اگست کی اگر میں بات کروں انہوں نے اس ٹائم پہ سنجیب کمار کے نامت ایک آدمی جو کی جمعوں کے رہنے والے ہیں اور ہیلتھ ورکر ہیں ان کے پیدے بھی نوم تھے انہیں اپنے گھر میں بلائیا اور بتایا کہ جو دو بچے ہیں سپیشلی ہیبرڈ ان کو کافی زیادہ پریشانی ہیں اگر آپ ان میں کنولا ان کی آنس میں فکس کر دیں گے تو ان کو ہم ملٹی بائٹامنز دے سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں کد بھی گھا رہا ہے اور کائنٹی یہ کنولا جو ہے ہماری آرمز میں بھی ٹکس کر دیں ساتھ تاریخ کو پہلی بار انہوں نے ڈرگز انفیوز کتا شروع کیے دو بچوں پہ چار لوگوں نے ملکے دو بچوں پہ دو لوگوں پہ ڈرگز انفیوز کیے جس میں زفر سلیم ہے اور دوسرا جو نسیمن نامک لیڈی ہیں جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی پڑھایا اس شام کو انہوں نے سنجیب کمار کو ایک بار پھر بلایا اور کہا کہ ان دو بچوں کی میڈیکل پنڈیشن آ رہے ہیں زیمین کریں کیا ان کی طبیعت پہلے سے بروک ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے سنجیب کمار اس کو پتہ نہیں تھا کون سے ڈرگز دیے جارہے ہیں ان کے سامنے صرف یہ ہی بتایا تھا کہ ہم آئی بی فروٹس دے رہے ہیں ملٹی بائٹیمینز دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان بچوں کی طبیعت جو ہے وہ ڈیٹریریٹ ہو رہی ہے آپ کانڈی انہیں کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور کسی ڈاکٹر کو جنایں سات تاریخ کو ہی یہ ایک آدمی جس کا نام بیجے کمار ہے جو بائی پروفیشن ایک نمبر ہے ان کو بلاتے ہیں نور انہیں بابنے گھر پہ اور انہیں یہ تھوڑا سا تفصیلن سمجھا دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ختم کرنے جا رہے ہیں تو کانڈی جو 33 نمبر لین میں گھر ہے اس کے پیچھے آپ ایک پٹ کو دے ایک کھٹا کھو دے جہاں پہ دو بوڈیز کو بری کیا جا سکے اس کے بعد نو تاریخ کو بیجے کمار آتے ہیں دو لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور اس گھر میں کھٹا کھو دیتے ہیں اور اس کے لیے نور الحبیب انہیں ڈائی لاکھ رکیا دیتے ہیں جس میں سے ہم نے کافی کیش ارسٹ کر دیا گیا ہے ان کو بیجے کمار کو اور کافی سارا کیش ہم نے بارہ تاریخ کو اس کے بعد ہماری ترتیش کے حساب سے جبکہ ابھی کوری ریپورٹس آنا باقی ہیں دو لوگوں پر ڈیتھ ہو گئی تھی جس میں سے پہلے جو شخص تھے ان کا نام ہے زفر سلیم اور جو دوسری لیڈی ہیں جن کا نام ہے نسیبہ اسی دن انہوں نے ایک پھر انہوں نے اس کے بعد پلان کیا کہ سکینہ نان کی جو لیڈی ہے اب اس کو ہم ڈرنز انتھیوز کرے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چکا ہوں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں بلان کی ہے چھے اگست کے بعد دونوں ہی گھروں میں سی سی دی بیز تھے ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے دیسیبل کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی کپریج کپریج اس کی نہ ہو سکے اور دن میں تھا باڈیز ایکسکریٹ جب کچھ کرتی ہیں اس کی ایک سمیل ہوتی ہے اس سمیل کو چپانے کے لیے انہوں نے یہ والی چیز کا ایک استعمال کیا ڈیکرز کا جو کی میڈیکل بلز بھی ہمارے پاس اس چیز کے موجود ہیں اور سی سی بی کپریج اس ہے اور کارڈ اٹھا ریکارڈز کے ان چیزوں کے ہمارے پاس موجود ہیں نورالغبیب نے اگست کے مہینے میں جلندر کے ایک بینڈر کے پاس اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے کچھ جم کا سمان آورٹر کیا ہے تیرہ اگست کو یہ واپس بینڈر کو کال کرتے ہیں جلندر میں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس سمان کی اب ضرورت پر کنی ہے ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ باپی زیادہ بیمار ہیں اور ہمیں یہ سمان آپ بالکل میں چاہیے تو قربیہ کر کے یہ اپنا سمان آپ اپنے پاس ہی رکھیں چودہ تاریخ کو ہمارے حساب سے ہماری انویسٹیگیشن کے حساب سے سکینہ پر تیف ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو باقی تین لوگ پچے تھے جس میں نورالغبیب، سجاد علی اور روپینا یہ شہر کے نارف میں جو سٹی میں آتے ہیں کچھ اور میڈیسنز لینے کے لیے اپنی انویمار میں اور ان میڈیسنز کو لے کے واپس چاہتا ہے اس کے بعد یہ زومیٹو کی طرور اسی دن تو پہل کو کچھ پوٹ پیکٹ سورٹر کر دے ہیں پہل مان سویٹس دادی رگر چاہو سکتا ہے اور دلکری گوائے کو یہ بتایا جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ کووڈ کے کیسیز ہیں تو کینڈلی آپ گھر کے اندر نہ آئیں آپ وہاں ویڈ کریں ہمیں سگنل کر دیں آپ ہمیں ایک کال کر دیں اس کال کے بیزنز پہ ہم باہر آ جائیں گے اور انہوں نے پیکٹ سوان سے اکٹھے کیا چودہ تاریخ کیشان کو انہوں نے پھر ایک بار سنجید کمار کو اپنے گھر میں بھولایا اور جیسے کی نارمل یگر کوئی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے کنونلاز کو فکس کرنے کے لیے اس کو فلش آنٹ کرنے کے لیے اس کو کلیر کرنے کے لیے اس سیز کی مدد دیں پندرہ تاریخ کو صبح تک ہماری انویسٹیکشن کے حساب سے گروبینہ کی بھی تک ہوئی دیں لاسٹ ٹائم انہوں نے سنجید کمار کو اپنے گھر پر بھولایا جن کو علم نہیں تھا کہ یہ کس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس ٹائم تک یہی سوچتے رہی ہیں کہ شاید یہ ان کو فکر کرنے کے لیے ہے اور جو نینو کار ہے اس میں یہ دو لوگ بیٹھے گھر کے باہر اور ایک بار فٹ سے میڈیکل ایڈوائز دی اور بولا دی ہمارے نئی کینولاز کو ایک بار فکس کر دیں پندرہ تاریخ کی شان کو ہماری تختیش کے حساب سے ان دو لوگوں کی بیٹھے گئی دی اور جیسے کی میرے ریس کانفرنش شروع بھی تھی کہ سولہ تاریخ کی شان کو ہمیں کار رسید ہوتی ابھی کچھ ریپورٹس آنا ایف ایس ایم کی باقی ہیں باقی بھی چیزوں پہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں جو تختیش کے بعد ہم آپ سے شیئر کریں اگر آپ کا کوئی سوال تو قید لیے آپ ایک ایک کریں ایسا ٹلکل نہیں آئے سبینو نے روڑا میں تختیش لگی پرپری بیجی ہے وہ کیش کہا ہے وہ کیش انہوں میں یوز کیا ہے یہ گھر بھی خریدہ ہے انہوں نے جو تیتیس نمبر لین میں ہے جس کا میں نے زیتر کیا ہے اور باقی جو تھے انہوں نے اپنے کرچوں پہ وہ پیسے ساییے ہیں ان کا اب کس طریقے سے انڈرنس نے لیا ہے کیا 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 کن کن سے موڈرنس دیفنیٹلی اس میں جو ہم نے کیس ریجسٹر کیا ہے وہ تری زیرو دو میں کیا ہے تری زیرو سکس میں کیا ہے ایبیٹمنٹ کی درنس ہماری انویسٹیکیشن کے حساب سے پینیٹ ہتی ہوئی ہے وہ بارہ بزنی بارہ سا لے کے پندرہ بزنی بارہ سا لے کے پندرہ بزنی اس طریقے کے کیسز نہیں سامنے آئے ہیں مگر میں دار دیتا ہوں پوری سٹ کی ٹیم کو جنہوں نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے اس کیسز کو ہنڈل کیا ہے اور ایک ایک باری